اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سکلین رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جنرل مائی وی لاغز ناظرین گزشتہ دنوں پاکستان کے سابق صدر اور جنرل پرویز مشرف صاحب انتقال کر گئے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے ایک طرف تو سینئر سینیٹر رضا ربانی صاحب سینٹ میں کہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب وہ ایک سیاسی آمر ہیں انہوں نے ایک متقب حکومت کا تختہ الٹا اور وہ آرٹیکل سکس ان کے اوپر نافذ کیا گیا اور ان کو سزائے موت سنائے گی لہٰذا سٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ ان کی تدفیر نہیں کی جائے گی دوسری طرف نون لیگی سینیٹرز نے سینٹ میں ان کی دعائی میں مغفرت کرنے سے انکار کر دیا میری دعا یہ بھی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ان نالائق ناہل حکمرانوں کو اقل سلیم اتا فرمائے ناظرین جتنے بھی فوجی افسران ہیں جنہوں نے مارشاللہ لگایا ان لوگوں کو ہمیشہ ہی غلط تصور کیا جاتا رہا ہے اب جیسا کہ سکندر مرزا، عیوب خان، جہیہ خان، زیاء الحاق اور جنرل پرویز مشرف صاحب یہ لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں لیکن ان لوگوں نے جن سیاسی ہستیوں کو آگے پرموڈ کیا ان لوگوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے جبکہ ان کو برا سمجھا جاتا ہے اب مثال لیجئے کہ سکندر مرزا اور عیوب خان نے بھٹو صاحب کو پرموڈ کیا اب بھٹو صاحب اچھے ہیں جبکہ یہ دونوں برے ہیں اسی طرح زیاء الحاق صاحب نے نواز شریف کو پرموڈ کیا اب نواز شریف اچھے ہیں اور زیاء الحاق صاحب غلط ہیں ہمارے حکمرانوں کی نظر میں ناظرین نے یعنی یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ بکرے کا سر جو ہے وہ حرام ہے اور اس کا جو دڑ ہے وہ حلال ہے ہمارے ان لوگوں کے بقول ناظرین جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس ملک کے لیے بہت ساری خدمات کی سر انجام دی ہیں اگر ان کی ایک لسٹ بنائی جائے تو وہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے انہوں نے کچھ غلط فیصلے بھی انہوں نے کیے ان سے کچھ غلط فیصلے بھی ہوئے میں ان کے حق میں نہیں بول رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ان کے خلاف اب ان کی موت کے بعد ایسی بیانات دینا وہ بلکل ہی غلط ہے ناظرین جنرل پرویز مشرف صاحب کی موت پر کانگریس کے ایک لیڈر ہیں انڈیا سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ اس کا ایک حصہ میں آپ کو بتاتا ہوں شیشی تھرور ان کا نام تھا کانگریس کے سیاستدان کا ان کے مطابق جنرل پرویز مشرف صاحب بھارت کے ناقابل تسخیر دشمن ہے یعنی کہ ایک ایسا بندہ ہے جسے بھارت کبھی بھی فتح نہیں کر پائے تو جو بھارت کا ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کا ناقابل تسخیر دشمن ہے وہ ہمارے ہی ملک میں غدار ہے ایسی باتیں سن کے ناظرین بڑا افسوس ہوتا ہے اب ناظرین جن لوگوں نے اگر تو جنرل پرویز مشرف صاحب غلط ہیں تو جن لوگوں نے ان کے ساتھ خفیہ ملکاتیں کی بے نظیر صاحبہ جن لوگوں نے ان نارون سے لیا جن لوگوں نے اقتدار ان کے مارشاللہ کے نیچے اقتدار کے مزے لوٹے پھر وہ بھی غلط ہیں اور جو ان کے بائی تھے وہ بھی غلط ہیں میاں محمد شریف صاحب یعنی نواز شریف اور شباز شریف کے یعنی جو والدِ گرامی ہیں وہ بھی انتقال کر گئے تھے اللہ پاک ان کی قبر پڑوی کرور و رحمتوں کا نزول فرمائے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو اپنا تیسرا بیٹا سمجھتے تھے اور بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی ہیں تصاویر بھی ہیں جن میں یہ تینوں یعنی نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب اور جنرل پرویز مشرف صاحب اور میاں محمد شریف صاحب یہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو اپنا تیسرا بیٹا مانتے تھے تو آج ایک بیٹا غدار ہو گیا اور باقی جو دو بیٹے ہیں وہ بڑے نیک اور سالے اور دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اب ناظرین جب جنرل پرویز مشرف صاحب یہ سارا کچھ دور حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو ملک کس جگہ پہ کھڑا تھا اور آج کس جگہ پہ ہے وہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے لسٹیک ملی ہے ان کے مطابق جب یعنی کہ چھے ہزار عرب کرزہ چھوڑ کر جانے والا مشرف اور ساٹھ روپے کا ڈالر چھوڑ کر جانے والا مشرف اٹھارہ عرب ڈالر کا ذریع مبادلہ چھوڑ کر جانے والا مشرف بہترین بلدیاتی نظام دینے والا مشرف اور الیکٹرونک میڈیا دینے والا مشرف سب سے زیادہ نجکاری کرنے والا مشرف ملکی اداروں کو منافع میں ڈالنے والا مشرف دنیا کی جدید ترین مزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ مطارف کروانے والا ہمارے اس ملک میں وہ مشرف اس کے بعد سی پیک کی ابتدائی منصوبہ بندی جس نے کی تھی وہ مشرف ہی تھا اور اس کے بعد آئی ایم ایف سے نجات دلانے والا مشرف قوم کو تیرہ روپے کلو آٹھا دینے والا مشرف اس کے بعد دو روپے کا نان ساٹھ روپے کلو گھی تیس روپے کا کلو دال پچیس روپے لیٹر دودھ ساٹھ روپے کلو مرگی پچیس روپے کلو چاول اور چار روپے یونٹ بجلی دینے والا مشرف اور بہت ساری سہولتیں یعنی کہ جس بندے نے دیں ہیں انیس سو ستاون کی جنگ لڑی اس کے بعد کارگل کا روئے روان اور بھارت کا ناقابل تسخیر دشمن وہ اپنے ہی ملک میں غدار ٹھہ رہا ہے تو ناظرین میں یہ ہی کہوں گا کہ اگر جنرل پرویز مشرف صاحب آرٹیکل سکس جو ہے فون کے اوپر لاغو ہے اور وہ غدار ہیں ملکی غدار ہیں تو جن لوگوں نے ان کے ساتھ ڈیل کی ان کے ساتھ ڈیل کی ان کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کی ان لوگوں نے جنرل پرویز مشرف صاحب سے این ارو لیا تو وہ پھر سارے وہ بھی غدار ہیں صرف ایک بنتہ اس میں غدار نہیں ہے تو جنرل پرویز مشرف صاحب کا اب دیکھیں نا کہ نون لیگ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے نواز شریف جو ہے جنرل پرویز مشرف صاحب جب انہوں نے مارشلہ لگایا تھا تو ان کی چھتڑی کے نیچے اقتدار کے مزے لوٹے مثال کہ ان میں مسلم لیئے کہ زہد حامد ہیں دانیال عزیز ہیں مشاہد حسین اور بہت سارے سیاسی لیڈر ہیں ابھی میں ساروں کا نام تو نہیں لوں گا تو اب یہ لوگ اب چپ کیوں بیٹھے ہیں تو پھر یہ بھی لوگ غدار ہوں گے تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ان ناہل نکمی حکمرانوں کو ہدایت اطاف فرمائے اور میں پرسنلی طور پر میں ایک بات میں آپ کو ناظرین بتانا چاہوں ان لوگوں جنرل پرویز مشرف صاحب نے جتنی بھی غلطیاں کی ہیں انہوں نے جو غلط کیا ہے وہ ساری غلطیاں ایک طرف اور اللہ پاک نے ان سے خانہ کعبہ کی حفاظت والا جو ایک کام لیا تھا وہ ایک طرف یعنی کہ اللہ پاک میری دعا ہے کہ وہی ایک ان کی بخشش کے لیے وہی کافی ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اسی کے تھا ساتھ انشاءاللہ اگلے ویک ایک نئے بھی لوگ کے ساتھ عادر ہوں گا تب تک کے لیے اجازہ دیجئے اللہ مجھے اللہ جیسے لیے تب تک کے لیے جیسے لیے جیسے لیے موسیقی